ادلیہ کے خلاف جو زبان استعمال کی جاری ہے ادلیہ کے خلاف جس طرح کی بات کی جاری ہے کہ آئینی آتوں سے ڈپتیں گے جس ملک میں ذمہ داران یہ کہیں کہ ہم ادلیہ کو آئینی آتوں سے ڈپتیں گے تو پھر اس کا سیاسی انجام کیا ہوگا وہ اکتیس اگر سے پہلے پہلے آ جائے دیکھیں سر جتنا فوج کو استقام احترام اور اس کا مقام ہے وہ اس لیے اثر انداز ہو رہا ہے کہ یہ بے وکوف جو کچھ کرتے ہیں اس کی بہتنی فوج کو پڑھتی ہے اب میرے پہ چودہ کیس ہیں جی تہشت کردی کی دانت میں آپ بتائیں کہ سردار رازق صاحب میرے وقیل ہیں یہ چودہ کیسز جب لڑیں گے جب یہ چودہ کیسز میرے لگیں گے تو میرے اپنا کیسز سال دو سال لے جائے گا سو 20 دوسرے کیسز کو آپ نے رکھتے ہیں راشت شبید کے اوپر کوئی چرتانیس کیسز ہے سر جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی سالڈ کیس بناتے ہیں جس طرح کلاشن کوف میں مجھے سات سال تضا ہوئی اور میں یہ پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ میں نے سمری سات سال کی سب پاکستان کے قیدیوں کو رہائی کے لیے بھیجی سات سال میں چاہتا تھا کیونکہ سات سال مجھے قید ہوئی میں اس کے بدلے میں پاکستان کے تمام قیدیوں کو سات سال کی رہائی دینا چاہتا تھا لیکن کیابنٹ نے صرف پانچ سال کی منظوری دی پاکستان میں کوئی سیاست دان آ کے باہر مجھے بتائے یہ میرے اللہ نے مجھ سے کام لینا دا کہ پاکستان کے ہر قیدی کو بلوچستان سے لے کے بلوچستان سے لے کے کراچی تک خیبر سے لے کر کراچی تک ہر جیل میں ہر قیدی کو پانچ سال معافی میں نے دلائی اس صورتحال میں بہت بہتری آ سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ بے گناہ لوگوں کو معاف کر دے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں یہ بتائیے گا پی ٹی ای پہ مجھوڈا غمت جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہی ہے اور آٹیکل سس لگانے جا رہی ہے اس میں دیرے گوہ رہی چیز وہاں یہاں پابندی لگا کے کیا کریں گے دیکھیں نا اس کے لیڈر کو انہوں نے سزا دے دی تین سزائیں دی الیکشن سے پہلے اس کا نتیجہ ان کے خلاف گیا اس کے حق میں گیا اس سے کچھ نہیں ملے گا جس یہ پابندی سپریم کورٹ میں جائے گی تو ردی کی ٹوکری میں سپریم کورٹ اس کو پھیک دے گی میں بیفور ٹائم بتا رہا ہوں پہلی نشست پر ہی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھیک دے گی اور ایک صدر جب ہوتا ہے اس کو رزوی صاحب کیا نام خواست گا علوی صاحب اس کو سارے سلوٹ مارتے ہیں اور جب وقت مزر جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ غرداری میں شامل ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کم عقلی ہے ایک بات میں اپنا سیاسی تجلیہ سارے سمجھداران کو اور سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا غلط اٹھایا ان کے پاس مشیر غلط ہیں ان کی عقل پر فردہ پڑ چکا ہے اور یہ تھکے ہوئے ان کے رنگ پسٹن میں کچھرا پسا ہوا ہے دماغ کے رنگ پسٹن میں کچھرا پسا ہوا ہے اور ان کا انجنز وہاں دے رہا ہے اکتیس اگست سے پہلے پہلے ان کی گاڑی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک شخص کے ساتھ وہاں حکومت ایسی فضول جگہوں پر پیسے سرچ کر رہی ہے اور فضول پیسے سرچ کر رہے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا عالم ہے میں صرف آخری بات کر کے جا رہا ہوں ایک ملک بتائے جہاں ان کا کوئی احترام ہے کوئی ایک ملک بتائے چین نے بھی سارا اسلام آباد پریسٹڈی کرے سارے چینی کمپنیاں دفتر چھوڑ کے جا رہی ہیں میرے پڑوس میں ستر چینی کمپنیاں دفتر چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور ان کو نہ چین سے کچھ ملا ہے نہ سعودی عرب سے کچھ ملا ہے اور انہوں نے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کی بڑیادیں ہلا رہے ہیں اس ملک میں نفرت پیدا کر رہے ہیں اس ملک میں صوبائیت پیدا کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ذلیل اور رسوہ ہوں